سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواغت میں ہوں رویندر سنگ یہ حال ہے میرے جمہو کا جو تصویریں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور یہ تصویریں آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف ایک ہے سترک رہیے ہوشیار رہیے باقی پشتانے سے کچھ ہوگا نہیں ایک ایسے گھر میں ہوں اس جگہ کا نام چنور ہے لکشمی پورم اشوک کمار پتہ کا نام دیپک کمار بیٹے کا نام ساری عمر دکان پر محنت کی محنت سے کمائی کی آج وہ ساری کمائی لٹ گئی ایک بار پھر بتا دوں اس وقت میں چنور لکشمی پورمیریہ میں ہوں یہ تصویریں آپ گھر کی دیکھئے دوپہر بارہ ساڑھے بارہ بجے اس گھر کی بہو کہیں باہر جاتی ہے کسی کام سے دو تین گھنٹے کے لیے مین گیٹ کو لوک کیا جاتا ہے اس کے بعد جب پانچ ساڑھے پانچ بجے گھر واپس پہنچتے ہیں وہ وہ دیکھتے ہیں گھر پورا بکھرا ہوا ہے اشوک کمار صاحب اور دیپک کمار صاحب دونوں باپ بیٹا گھمٹ میں روال انفیلڈ کا ان کی دکان ہے میکینکس کی محنت کرتے ہیں یہ لوگ جتنا بھی پیسہ جتنا بھی گولڈ انہوں نے آج تک ارن کیا تھا بیٹے کی شادی ہوئی ہے اس کا جتنا گولڈ تھا وہ سب چلا گیا اشوک کمار کی پتنی کا جتنا گولڈ تھا جتنا کیش انہوں نے رکھا تھا وہ سب لے گئے وہ اور ساڑھے بارہ سے لے کر شاید پانچ بجے تک پوری تسلی کی چوروں نے یہ حال ہے میرے جمہو کا دیان سے دیکھئے گوھر سے دیکھئے اس کو کہیں اگلا شکار آپ تو نہیں بہت سارے لوگ اس گھر میں آئے ہیں اس پریوار کو سنبھالنے کے لیے ان کو ایک امید دینے کے لیے لیکن یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا خوایا اور اشوک کمار اور ان کی درم پتنی اس وقت اپنی بیٹی کے پاس گوالیر میں ہے وہ گھر پہ نہیں تھے آ جائیں گے وہ کل واپس پہنچیں گے یہ خبر ان کو دے دی گئی ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے اس گھر کی بہو پہلے میں ان سے بات کرتا ہوں جو گھر پہ تھی اس وقت کیا نام ہے آپ کا عیشہ سوٹی عیشہ جی شورٹ میں بتائیں کہ ہوا کیا تھا سر بس میں گھر سے باہر نکلی کتنے بجے سر ساڑھے بارہ کے قریب کہاں گئے تھے آپ تم اپنی مامی چی کے گھر گئی تھی تو ساتھ والی انٹی کو بول کے گئی تھی تو یہاں پہ دیان رکھنا جیسے ساڑھے پانچ بجے گھر میں انٹر ہوئی تو یہ سب دیکھا یہ سب بکھرا ہوا تھا ممہ کا گولڈ تھا میرا گولڈ تھا تھوڑا کیش تھا آپ کی شادی کا گولڈ تھا جی سر ٹوٹل گولڈ کتنا ایسٹیمیٹ کتنا ہوگا یہ کہ آنکڑا بٹھایا جائے سر فیفٹین تولے تو ممہ کا تھا فیفٹین پلس ہاں جی اور آپ کا سر ٹوانٹی فائی پلس میرا تھا پچاس تولے میرا شادی کا سارا گولڈ تھا اب گر واپس آئے تو گھر کی کیا حالت تھی کس طرح سے آپ کو پتا چلا کہ کچھ ہوا ہے یہاں پر سر یہ مین گیٹ بن تھا مین گیٹ میں لاک لگا ہوا تھا اور یہ جو اندر والا گیٹ تھا یہ کھولا تھا لاک جی سر پھر جب اندر آئے کیا کیا آپ نے جیسے اندر آئی میں ایسے انٹر دیکھا یہ بکھرا ہوا تھا تو میں نے ان کو کال لگائی میں نے ان کو فون کیا کہنا متا ہے آپ نے اب ایشا ایشا جی اگر آپ گھر جب انٹر کیا اگر وہ اندر ہوتے اس وقت وہ کر رہے ہوتے تو مشکل ہو جاتی آپ کے لئے بھی سر وہ تو میرے لئے مشکل ہو جاتی اپنے آپ کو بچانے کے لئے چھپانے کے لئے آپ پر حملہ بھی کر سکتے تھے وہ تو کر سکتے تھے میں تو گھر پہ اکیلی تھی جن پڑوسیوں کا آپ نے بولا تھا کہ دیان رکھنا انہوں نے ان کو کچھ آواز نہیں آئی انہوں نے بولا کہ ہمیں کوئی آواز نہیں آئی ہے کوئی آواز نہیں آئی نو سر اور پولیس ان پیسٹیگیشن ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے آ سکتا کوئی پیچھے دیوار فانت کر کوئی آیا جی سر شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے لیکن جب یہاں آئے یہ رو رہے تھے ظاہر سی بات ہے پچیس تیس لاکھ کا سونا چلے گیا جائس گھر کے بیٹے ہیں یہ سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام دیپک ہے آپ کہاں تھے اس رو بکان گھر میں شاپ پہ ہوں کیا کس چیز کی شاپ آپ کیا میری ورک شاپ کیا ہے کیسے آپ کو کال کیسے پتا چلا سر میں کامی کر رہا تھا میرے کو ایجنٹی کال آیا کہ گھر پہ آؤ گھر پہ سب سپاٹ بکھرا ہوئا ہے تو میں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی کو کال کیے کہ آپ جلدی گھر پہ پہ پہنچو اور دیکھو کیا ہے کیونکہ میں تو گھمٹ میں رہتا ہوں پورا دن سیٹی میں ہوتا ہوں تو میں نے بھائی کو بھائی کو بول دی بھائی جلدی آپ پہنچو پہلے دیکھو کہ وہاں کیا ہوا ہے کچھ ہوا نہیں ہے کسی کو کچھ لگی نہیں ہے یا ایسے کچھ نہیں ہے پہلے گھر کو نوڈ کرو سب کو بڑے بھائی نے سب سے پہلے گھر بھائی آگئے گھر پہ دیکھنے کے لیے جب انہوں نے کال کیا کہتا ہے یہاں تو سب کچھ لے گیا یہاں بھی جلدی دیا یہی نہیں یہ ابھی گرانڈ فلور ہے میں آپ کو فرسٹ فلور پہ لے جاتا ہوں انہوں نے پوری تسلی کی ہے پورا وقت یہاں پہ دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے ان بیٹوین جب یہ سب وہ کر رہے تھے گھر والی کوئی بھی گھر آ جاتا ان کی بہو وقت سے پہلے گھر آ جاتی وہ اندر ہوتے تو ظاہر سی بات ہے یہ خطرناک ہو سکتا تھا یہ تصویریں دیان سے دیکھئے یہ تصویریں آپ کو دکھانے کا مقصد صرف ایک ہے آپ کو اپنی سرکشاہ خود کرنی ہے پولیس کے کچھ لوگ آئے تھے یہاں پہ کل صبح پھر آئیں گے جب ان کے ماتا پتا آ جائیں گے پورا ان سے بیورا لیا جائے گا کہ کیا کیا گیا یہاں سے وہ سارا یہ اوپر کا ایک روم ہے اس کی یہ حالت ہے لگتا ہے واپس ارن کر پاؤ گے یہ سب جو گیا ہے سر بڑی مینر سے آیا تھا مشکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا شاید پولیس آئی پولیس نے کیا بولا فرنسک والے آئے تھے جو امنیوں کے نشان لیتے ہیں ابھی تک کوئی نہیں آیا کتنے مجھے ریپورٹ کی تھی آپ نے آٹھ بجے کے قریب آٹھ بجے آٹھ بجے آٹھ بجے نہیں سر ساڑھے ساڑھ آٹھ بجے پولیس آئی تھی جی سر کون کو نہ آیا تھا سر ایسا چھو جی سر کیا بولا انہوں نے سر انپیسٹیگیشن کی وہ کہہ رہے ہیں صبح مارننگ بائیں گے تو دیکھیں گے آپ سے بات ہی ان کی میری بات ہی تو انہوں نے کہا پہلے نوٹ کر لینا کہ گھر پہ آپ کا کیا کیا گھم ہوا ہے ایسلی میرے ممی باپا گولر گیا ہے تو ابھی میں ان کا بیٹا ہوں تو مجھے ایک بیٹے کو کتنا ہی بتا ہوتا کہ گھر پہ کیا 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 سمان جو ایک ماہ نے تو کل پھر صبح جب آ جائیں گے پولیس واپس آئے گی تو وہ سارا ایک لسٹ بنائے جائے گی اس کے بعد ہاں ہاں کچھ مجھے جانا پڑے گا وہاں آپ کے محلے میں آس پاس یہاں کبھی کچھ ہوا ہے سر ایسا تو نہیں ابھی یہاں تو نہیں ہوا نہیں ہوا ہم تو میکسیم ہم تو میکسیم چھوڑ دے دیتے ہیں کہ ساتھ والے گر پہ کہ ہاں بائیں انٹی ہے وہ بلکل فیملی جیسے ہمارے ساتھ نہیں جب ہونہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے شادی کو دو سال ہوئے آپ کے ستری تین سال وہ سب گوڑ چلا گیا جی سر مائکے والا بھی شسرال والا دونوں سر دونوں چلی گئے افسوس یائر سے بات ہے یہ سوال کیا پوچھنا ہے افسوس ہے اس بات کا برات کو وہ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں اس کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے یہ اس گھر کی بیٹی ہے آپ کا نام کیا بیم بھارتی آپ بیٹی ہو اس گھر کی کب پتا چلا آپ کو مجھے شام کو کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے پتا چلا مجھے میں نے ممی کا کال آیا کی ایسے ایسا ہو گیا ماں پہ چھوڑی ہو گیا تو گھر پہ جا کے دیکھ پھر میں بہیہ کو کال کیا اور بہیہ نے سچی مجھے بتایا کی ایسا ہو گیا بہیہ نے ملا اگر تو آ سکتے تو آجا تو میں ویسے ہی آگئی ماں نے بتایا کیا کیا تھا گھر میں کچھ آئیڈیا دیا نہیں یہ نہیں بتایا بس یہی تھا کہ ان کا جو بھی تھا سب کچھ جو یہی تھا گھر پہ ہی تھا ساتھ لے کچھ نہیں کہتے کچھ نہیں لے کچھ کہتے سب کچھ جو اس وقت رات کے اس وقت ہم دور سے اس کوریج کو کرنے کے لیے آئے ہیں مقصد صرف ایک تھا شاید ہماری یہ ریپورٹ اس پریوار کو تھوڑا سہارہ دے سکے کہ ہم لوگ اس دکھ کی گڑی میں ان کے ساتھ ہیں اچھی طرح سے سب چیزوں کو کھنگالا گیا ہے پوری تسلی کی گئی ہے کون ہیں یہ لوگ نشا کرنے والے ہیں یا ہمارے ہی بائی بندو ہیں جمہوں کے جو گلت رہا پہ چل دیئے ہیں یا پھر رات و رات امیر بننا چاہتے ہیں کسی کی محنت کو رات و رات اپنے ہاتھ میں لے کر امیر بننا چاہتے ہیں پولیس جو ہے ہماری بڑی سمجھدار ہے بڑی قابل ہے امید کرتے ہیں کہ ایسے کیسز کو ایسے کیسز کو جل سے جل سلجا دیا جائے اور ان کو پکڑ کر جب آپ ان چوروں کو پکڑتے ہو ایک پریس کانفرنس کرتے ہو آپ نے ان کے موں ڈکے ہوتے ہیں وہ مت کرو صاحب ان لوگوں کو نکاب پوش نکاب کے پیچھے مت رکھو ان کو سب کے سامنے لاؤ پتہ تو چلے کس کی پرورش میں کمی رہ گئی اس ماں باپ کو پتہ چلے اس بیٹے کو پتہ چلے جب بھی سماج میں واپس نکلے گا تو لوگ تھوکیں گے اس پر وہ اس چہرے کو پہچانیں گے ان کو نکاب کے پیچھے مت چھپاؤ کیونکہ یہ یہ پریوار جانتا ہے ایسے اور پریوار جانتے ہیں جو راتوں رات کنگال ہو گئے یہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا کیا لٹ گیا آج ہم نے ریپورٹ کی پچیس تولے اتنا کیش بیس پچیس لاکھ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دو ڈائسو تین سو بس کام ہو گیا ایسا نہیں ہے جناب اس لیے ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو نکاب کے پیچھے مت چھپاؤ باقی چنور چوکی پڑتی ہے چنور پولیس جلدی اس پر کاروائی کرے گی اور اس کیس کو سلجا کر ان کو تھوڑی راحت دے گی یہ علاقہ ہے چنور اس جگہ کا نام ہے لکشمی پورم اور یہ گر ہے اشوک کمار صاحب کا شبہ کمار کے ساتھ رواندر سنگ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے موسیقی